اب دیکھنا ہوگا کہ میڈیا کی قیاس بازی پہ مہر لگتا ہے یا دونوں جس طریقے سے آخر وقت میں چوکاتے ہیں وہ ایک بار پھر سے چوکائیں گے لیکن اس بیچ ہم راجستان کو نہیں بھول سکتے ہیں راجستان میں جو چہرے ہیں جو منتری رہ چکے ہیں کیا انہیں ریپیٹ کیا جائے گا یا کچھ نئی بات بھی ہوگی اور اس کے علاوہ جو راجستان سے باہر نکل کر جن کا بہتر پرفارمنس رہا ہے جس میں ماتھور صاحب ہے جس میں بنسل صاحب ہے جس میں یادو صاحب ہے جو کی بیہار اتر پردیش جیسے راجیوں میں جہاں پہ اوبر خابر سیاست کی زمین تھی اس کو اپنے پکش میں ماحول بنایا ہے تو ان کے لئے کیا کچھ پارٹی سوچ رہی ہے اس سے بھی پردیداری ہٹ جانا ہے کل کے لئے انتظار کیجئے لیکن دوسرے خیمے میں کیا چل رہا ہے یعنی بات کرتے ہیں سرو مانر راحل گاندھی کی تو تمام اٹھ کلوں پر ویرام لگاتے ہوئے پردیش کانگریس کاری سمیتھی کی بیٹھا کاج کانگریس دفتر میں شانتی پون اور ایک ڈھوٹتا کے سندیش کے ساتھ سمپن ہو گئی لوگ سبھا چناؤں میں ملی قداری شکست کے بعد ہار کے کارنوں کی سمکشہ کے بجائے راحل گاندھی کی ادھکش پت پر بنے رہنے کا پرستاؤ پاریت کیا گیا میٹنگ میں پوری کاری سمیتھی نے ہار کے ذمہ داری لی ہے مہز چوبیس گھنٹے کے نوٹیس پر بھولائی گے پردیش کانگریس کاری سمیتھی کی بیٹھاک میں لگ بھگ نبی پیس دی پتہ دی کاریوں نے حصہ دیا بھاور جیتیندری سنگھ، ویشویندری سنگھ، گریجا بیاس، بیڑی کرلا اور لالچند کٹاریا سہیت کچھ نیتان نہ دارت بھی رہی لوگ سبھ چناؤں میں پردیش کی سبھی 25 سیٹے گھبانے کے بعد کونگریس میں مچی بھوال کے چلتے لگ رہا تھا کہ کاری سمیتھی کی بیٹھاک میں ہی ہنگامہ ہو سکتا ہے کچھ پتہ آدھکاری سیفے کی پیشکرش کر سکتے ہیں لیکن بیٹھاک سے پہلے ہی پردیش کے نیتاؤں نے سمبھاویت ناراض کی ساہر کرنے والے نیتاؤں کو پابند کر دیا اس لئے کوئی بھی بیٹھاک میں ہار کو لے کر نہیں بولا پی سی سی چیف سچین پائلٹ کی اتھیکشتہ میں ہوئی اس بیٹھاک میں کیول رہول گاندھی کے اتھیکش بنی رہنے کے پرستاؤں پر ہی چرچا ہوئے پردیش پربھاری وناش پانڈی نے رہول گاندھی کے اتھیکش پد پر بنی رہنے کا پرستاؤں رکھا جس کو مکھے منتری ایشو گہلو اور اوپ مکھے منتری سچین پائلٹ نے انمہ دیت کیا کاری سمیتھی نے اس ہار کے ذمہ داری لی اور آنیبالی دنوں میں سبک لیتے ہوئے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے باق کہی گئے قریب 45 منتر تک چلی بیٹھاک کو پانڈی ایشو گہلو اور سچین پائلٹ نے سمبودیت کیا پرستاؤں میں نے پرستاؤں کیا جسے ماننی ادھیکش سچین پائلٹ جی نے سیکنڈ کیا اور آدھرنی ایشو گہلو جی نے اس کا سمرتھن کیا اور سب ہی نے صرف زہمتی سے پرستاؤں پاس کی اس پرستاؤں کو کانگریس ادھیکش کو اس کی سوچنا ہم پردیش کانگریس کمیٹی ادھیکش کے مادیم سے کریں گے اور سانتی سانت یہ سنگرش آگے بھی جاری رہے گا جیسا کہ پرستاؤں میں اُلےک کیا گیا ہے اور کانگریس کے سب ہی نیتا اور یہاں پر جتنے بھی ہمارے منتری ایکس ایم پی، میمبر آگ پارلیمنٹ کے امیدوار جلہ کانگریس کمیٹیاں سبھی کو یہ نردیش دیا گیا ہے کہ وہ سب جنتہ کے بیچ میں جا کر ان کا سہیوگ اور ان کے پرتی اپنا آبھار گرد کریں چناؤں پرنیام کے بعد پہلی بار چوپی توڑتے ہوئے پردیش کانگریس ادھیک سچین پائلٹ نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ ورطمان میں کانگریس جن حالاتوں سے گسر رہی ہے اس کے مدی نظر راحل گاندی کا نتر تو پارٹی کے لیے بے حض ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہم سبھی ہارس ویکارتے ہیں لیکن یہ کوئی پہلا یا آخری چناؤں نہیں ہے اے آئی سی سی کے پراباری اویناش پانڈے جی پردیش کے مکہ منتری اشو گیلو جی سبھی منتریگنڈ سبھی ویدائیگنڈ اور کارے سمیتی کے جو پددکاری تھے ہم سب نے آج ایک میٹنگ کری ہے اور پچیس مئی کو جو کینڈرے کارے سمیتی نے جو پرستاپ پاریت کیا ہے اس پرتاپ کو ہم نے اس کا انمودن کیا ہے اور راحل گاندی جی سے آگرے کیا ہے کہ اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی کے راشتری ادھیکش کے روپ میں اپنا نتویت ہماری پارٹی کو دیتے رہیں اور ہر سطر پر جو بھی ان کو پریورتن کرنا ہے آنے والے سمیہ میں راجنیتی چناؤتیوں کا سامنا کرنے کے لیے سنگٹھن میں وہ چینجز کر سکتے ہیں یہ سوکرطی ورکنگ کمیڈی نے دی تھی اور ہم نے بھی آج راجستان پردیش کانگریس کمیٹی کے تمام سدسیوں نے سر سمتی سے انچہ آگرے کیا ہے کہ اپنا نتویت برقرار رکھیں ہم کو لیڈ کریں راہول گاندی جی ہمارے نیتا تھے ہمارے نیتا ہیں اور ہمارے نیتا رہیں گے پوری پردیش کی دیش کی کانگریس ایک جھوٹ ہے راہول گاندی جی کے نیترط میں کوئی ستیتی نہیں ہے ان کے نیترط میں ہی ہم لوگ واپس ہماری نیتیوں کو مجبوط کریں گے کارکروموں کو مجبوط کریں گے اور جو ویچار دھارا کی لڑائی ہے وہ راہول گاندی جی کے نیترط میں پورے دیش کا کانگریس جن لڑے گا راہول جی ہمارے نیتا ہیں ہم سے سہمت نہیں ہوں گے کیا ہماری پارٹی کے نیتا ہیں پورے کارکرطوں کی بھاونہ آئے اور ہماری نہیں پورے دیش کی کارکرطوں کی بھاونہ آئے لوگ تنتر میں کانگریس کئی بار چناؤ آرہی ہے کئی بار جیتی ہے ہار جیت کا سلسلہ چلا رہتا ہے ہم ویسلیشن بھی کریں گے کیوں ہارے لیکن راہول گاندی سے مجبوط نیترط کانگریس پارٹی کا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا ہم کل بھی راہول گاندی کے ساتھ تھے ہم آج بھی راہول گاندی کے ساتھ تھے اور کل بھی ہم راہول گاندی کے ساتھ رہیں گے ہنگامے کے سمبھاؤنا سے الگ بیٹک میں منتن کے والی اس بات پر ہوا کی پارٹی کے کمانڈ راہول گاندی سمبھال پردیش میں کانگریس کی ہار کے ذمہ داری تیہ نہیں ہوئی اب ساموہی کے ذمہ داری لینے کی اوفچارکتہ پوری کی گئی گوین چناؤں میں ہار کے بعد کانگریس نیتاؤں دوارہ کی جا رہی کمے باسی اور بیان باسی کو لکھا کاروائی کی کوئی بات نہیں ہوئی نرے شرما پرشنے نیوز جیپ